السلام علیکم محترم سامین ہمارے ملک میں گرمیاں آتے ہی جس چیز کا لوگوں کو انتظار ہوتا ہے وہ ہے آم اور بارش لیکن یہ دونوں ہی آنے میں بڑا وقت لگا دیتے ہیں اور جیسے ہی آم آتے ہیں ان کے شدائی پھوری ان کے مزے لینا شروع کر دیتے ہیں آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی کاش چار ہزار سال سے ہو رہی ہے اور اب پاکستان سمیت دنیا بار میں اس کی سینکرو اقسام پائی جاتی ہیں اور یہی نہیں بلکہ ہر قسم کے آم کا ذیکہ سخت ہجم اور رنگ دوسروں سے الگ ہوتا ہے لیکن قسم کوئی بھی ہو مگر اس کا مزہ الگ ہی ہے اور اسی وجہ سے آم کو سامنے دے کر کوئی اس میٹھے اور مزید پھل کو کھانے سے خود کو روک نہیں پاتا آم جتنا لذیذ ہوتا ہے اتنا ہی بہترین غزائی اجزاء سے برپور بھی ہے اور یہ متعدد فائدے فراہم کرتا ہے آم کھانے سے مدافعاتی نظام مضبوط ہوتا ہے حازمہ بنائی اور دیگر کئی مسائل سے نجات کے لیے اس کا استعمال بہت مفید ہے آم میں موجود غزائیت اور فائد ایک اپ آم سے جسم کو 99% کیلوریز، 1.4 گرام پروٹین، 24.7 گرام کاربو ہائیڈریٹ، 0.6 گرام چکنائی، 2.6 گرام غزائی فائبر، 67 فیصد وائٹمن سی، مقصود مقدار میں کپر فولیٹ، وائٹمن اے اور تقریباً تمام وائٹمن اہم غزائی اجزاء سمیت حاصل ہوتے ہیں گرمیوں کے موسم میں آم کا جتنا استعمال کیا جائے صحت کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے اس کے اور مزید کون کون سے فائدے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہے انٹی آکسیڈنٹس آم انٹی آکسیڈنٹس سے برپور ہوتے ہیں ان میں موجود انٹی آکسیڈنٹس کھولیات کو جسم میں گردشت کرنے والے مذر مفاد یعنی فری ریڈیکل سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے انتہائی اہم ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دائمی امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس لیے آم میں موجود انٹی آکسیڈنٹس جان لیوہ امراض کا خطرہ براہانے والے فری ریڈیکل سے مقابلہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہماری قوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتے ہیں نظام حازمہ آم نظام حازمہ کو بہتر بنانے کے لیے بہترین پھل ہے اس میں فائبر کی وافر مقدار ہوتی ہے جو نظام حازمہ کو بہتر بنانے کے لیے اہم غزائی جز ہے جبکہ آم میں پانی کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے یہ قبض اور حیزے جیسے مسائل کو ختم کرنے کی خاصیت رکھتا ہے یہ رسیلہ پھل جتنا زیادہ پکا ہوا ہو اتنا ہی میٹھا اور فائدہ مند ہوتا ہے جبکہ شگر کے مریض بھی ایک مخصوص مقدار میں آم کھا سکتے ہیں دل کی صحت آم دل کی صحت کے لیے بھی کافی مفید ہے اس میں موجود میگنیشیم اور پوٹاشیم دل کی شریعانوں کو پرسکون کٹ کے خون کی روانی کو بہتر بناتے ہیں اور یوں بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے جبکہ کولیسٹرول اور فیٹی اسٹر کی سطح بھی متوازن رہتی ہے بینائی کے کئی فائدے آم میں وائٹمن اے کی وافر مقدار اور دو اہم ترین اجزاء لیوٹن اور زیگزانتھین جیسے انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو بینائی کو بہتر بنانے اور آنکھوں کی کئی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت اہم ہیں اس لیے گرمیوں میں آم ایک بڑی نعمت ہے اور اگر آپ اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وائٹمن اے کی کمی کو پورا نہ کریں تو آپ کو آنکھوں کی بینائی ٹھیک نہیں ہو سکتی کیونکہ سردی کے موسم میں گاجر اور گرمی میں آم وائٹمن اے حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں اس کے علاوہ آم بالوں جیلد میدے کینسر اور مدافعاتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے بھی بے حد مفید ہیں تو آپ بھی اٹھائیں اس مزید رسیلے اور میٹھے پھل کا فائدہ اور رکھیں اپنی صحت کا برپور خیال تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس سے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تا کہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز دزانہ کی بنیاد پر ملتے رہیں